ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علماء سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ گنگہ شیطانی بننا چاہیے یہ تضاد نہیں آگیا آپ کی بات میں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے وہ سویل وڑائی صاحب کہتے ہیں بلکل کھلا تضاد ہے بظاہر لیکن یہ بات ایک ہی ہے جس کے دو روح ہے میں بلکل کہتا ہوں کہ علماء سے پنگا نہ لیں ورنہ علماء کہیں گے گنڈا سنگھ وابی ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ بدنام کر دیا نام رکھے ہیں یہ مولویوں کے ٹوٹکے ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کوئی توحید کی بات کرے اسے بابی کہہ دو کوئی آلِ بیعت کی بات کرے اسے رافدی کہہ دو اور اس طرح کے یعنی ایک زہریلے لفاظ ہے تاکہ اگلے کی بات ماری جائے وہ بات نہ سنیں لیکن سر آپ لوگ گھاس نہیں کھاتے آپ لوگ بات سنتے ہیں آپ کی نہیں یوٹیوب کی ٹھیک ہو گیا جی اچھا وہ بات میں نہیں مقبل نہیں ہوئی نا آپ نے کہا کہ میں وہ جو دو باتیں بے ایک وقت کیسے سیں گے میں کہتا ہوں مولویوں سے اس اعتبار سے پنگا نہ لیں کہ آپ پبلیکلی ان کو ظلیل کریں یا آپ ان کی ذاتی غلطیاں ہائلائٹ کریں یا ان کے فرقے سے لیٹڈ چیزیں غلطیاں ہائلائٹ کریں وہ کبھی بھی نہیں اس کو مانیں گے عام آدمی قبول کرے گا لیکن جن غلطیوں سے آپ افیکٹی ہو رہے ہیں وہ آپ ایک دفعہ ضرور ہائلائٹ کر دیں پیڑا نہ پا کے بھی جاؤ مثلا کسی نماز کے بعد کسی مسجد میں اچھی وہاں سے کلمہ ہی پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت اذکار پڑھیں جو گرین کارڈ میں لکھیں صبح و شام کے بخاری مسلم سے یہ ثابت نہیں ہے وہ مولوی کے نہیں ساڑھی مرضی بس اب آپ کا کام پورا ہو گیا آپ پیڑا نہ ڈالیں میں تو انہوں بخاری تو ثابت کرنا نہ وہ تو انہوں کے بار سٹے گا اس قسم کی میں چیزیں کہتا ہوں پنگے نہ لیں صرف چیز آئی لائٹ کریں اس کے بعد وہ مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے آپ پیڑا نہ ڈال کے بیٹھ جائیں اور عام بندوں پہ محنت کریں اور عام بندوں پہ بھی مولویوں کے سامنے محنت نہ کریں مولویوں سے پنگا میں کہتا ہوں مناظروں والا نہ لیں کہ آج توسی بھی لے کے آجاؤ دیسانسی بھی اپنی رفاہ دانیہ لے کے آجانے یہ کام نہ کریں اس کو کہنی بخاری مسلم میں جیسے ہیں یہاں ایک بھائی آئے تھے انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی وہ کہتے ہیں میں وہ بریلوی تھے ایک بریلویوں کی مسجد میں ہی نماز پڑھ رہے تھے ریولٹ ہو چکے ہوئے تھے نماز سنت کے بطابی پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے ہوئے رفاہ دین کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو ایک مولویوں صاحب انہوں نے اپنے سامنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم شریف سجائی ہوئی تھی کہتے ہیں نماز کے پاس بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے مسلم شریف سامنے رکھی ہوئی ہے یہ کس کی کتاب ہے انہوں نے کہا جی حمل سنت کی مین کتاب ہے یہ تو انہوں نے کہا آپ نے جو ابھی ہمیں نماز پڑھائی ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہائے 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 زبردست اس سے بڑا اور کیا جادو سر چڑھ کے کوئی بول سکتا ہے کہ میں بہاری مسلم یہاں بھی دیکھیں نا سارے وہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عمل کوئی نہیں کرتے ہم بخاری سے علیہ السلام دکھاتے ہیں امام حسین علی کے ساتھ کہتے ہیں یہ کہاں سے آگیا یہ اتھو ہی ہے جی تو رویدہین آیا ہے تو ہی رویدہین لے باقی چیزیں نہیں لئی ہیں عزیزہ سب کچھ لینے ہیں تو اب وہ مولوی بجائے یہ کہتا کہ اپنی میں اچھا میں بھی اپنی عام آدمی کو آپ بتائیں وہ کہتا ہے اچھا میں تکنامہ کی طرح میں غلطی نہ ہوا مولوی تو پکا ہوں دے نا کہتا ہے جی اس نے جناب اپنے نیچے سے مسلح نکال کے ایسے پھینکا کہتا ہے دیکھو علماغی توہین ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے اس کو روکے تو سر یہ آپ کو شہید کریں گے اس لیے آپ جو ہے نا وہ دیکھ بال کے معاملات کو چلا کریں ایک دفعہ آئی لائٹ کریں یہ کوئی ایک آدھ کیس ہوگا ویسے کسی کو لیتگی میں کہے نا تو وہ آئے میں شائع کر کے نا بات ٹال دیتے ہیں پینر ڈال کے نا بیٹھیں کہ نہیں مولوی نے ایک تقریق رہی ہے اور آپ وہاں پمفلٹ بانٹنے شروع کر دیں سریاں پمفلٹ بانٹیں لیکن اپنے دوستوں کو گھر لے جا کے بتائیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے یہ ثابت نہیں ہے اس طرح کریں ٹھیک ہوگے